موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج کا ولاغ میں مارننگ سے سٹارٹ کر رہی ہوں ابھی میں اپنے لئے بریک فاسٹ بنا رہی ہوں اور چائے پینے کا دل نہیں کر رہا تھا پراتھا بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے اپنے لئے ملک شیک بنایا تھا اور ملک شیک لینے کے بعد تقریباً ایک گھنٹے کے بعد میں نے اپنے لئے سینڈوچ بنایا تھے انڈے ختم ہو گئے تھے تو میں نے کباب کا سینڈوچ بنایا ہے اور میں نے براؤن برینڈ ہیوز کی ہے اور اس ٹائم پہ نا میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا پھر مجھے یاد آیا صبح میں نے چائے نہیں پی تھی سو اس کے بعد نا پھر میں نے اپنے لئے چائے بنائی تھی اور اس کے بعد فرنڈز یہ ہے دوپہر کے ٹائم کا کلپ اور کھانا بنانے کا بالکل دن نہیں کر رہا تھا اور موسم بہت اچھا تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم باہر سے کھانا منگوا لیتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ منگوایاں ہیں کباب موسم بہت اچھا ہو گیا اور بہت زیادہ بارشے ہونی ہیں اللہ تعالی خیر کی بارشے کریں اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کی طرف موسم کیسا ہے مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا تو ہم نے کباب منگوای تھے ساتھ میں یہ نان تھے اور یہ ہے چکن کڑھائی یہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اور ہم سب کو یہ بہت پسند ہے اور ان کے نا سپائسز بھی نارمل ہوتی ہیں اور بہت زیادہ آئلی بھی نہیں ہوتی تو یہ ہم منگوا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے رائتہ بھی منگوایا تھا ابھی ہم لنچ کریں گے اور آج کا ولوگ میں بہت زیادہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں بہت ہی مزے کا ولوگ ہے آپ لوگ اس کو اینڈ تک دیکھئے گا اور میں آپ لوگوں کے ساتھ آلو کے سموسے بنانے کی ریسپی بھی شیئر کروں گی بہت ہی مزے کی فلنگ ریڈی ہوتی اور بہت ہی مزے کے سموسے بنتے ہیں سو ولوگ کو کمپلیٹلی اینڈ تک دیکھئے گا اور چینل پہ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا ابھی شام کا ٹائم ہے اور ریسر میں آج پتہ نہیں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو میں نے اپنے لیے بنائی تھی کافی اور کولڈ کافی میں نے بنائی ہے اس کے لیے یہ موکہ آئس کا ساشے ہے یہ میں نے یوز کیا تھا اور گلاس میں سب سے پہلے میں نے ملک آئٹ کیا تھا اور پھر کافی کا ساشے اس کے اندر آئٹ کر دیا تھا اور آئس کیوبز آئٹ کر دیئے تھے ساشے میں آلریڈی شگر ایڈ ہوتی ہے اس لیے میں نے ایڈیشنل شگر ایڈ نہیں کی اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور کافی ریڈی ہے اور یہ ابھی ہے رات کے ٹائم کا کلپ اور میں بنا رہی ہوں آلو کے سامو سے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی فیلنگ کا بتا دیتی ہوں اس کے لیے میں نے آدھا کلو آلو لیے تھے ان کو بوائل کر کے میش کر لیا تھا پھر میں نے آل لیا تھا تقریباً 3 ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے زیرہ ایڈ کیا تھا 1 ٹی سپون اس کو سوٹے کیا تھا پھر جو میش پوٹیٹوز تھے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے تھے اور ان کو تھوڑا سا مکس کیا تھا پھر میں نے مسالے ایڈ کیے تھے جن میں نمک ہے 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر 1 ٹی سپون چلی فلیکس 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون ہلدی پاورر ہاف ٹی سپون ہولک کورینڈر ون ٹیبل سپون اور اس کے بعد نے اس کو اچھے سے مکس کیا تھا اور آلو کا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا تھا جب اس کے اندر مسالے مکس ہو گئے تھے اس کے بعد میں نے دھنیا چاپ کیا تھا وائٹ کیا تھا اور ہری مرچے ان کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیا تھا اور ایٹ کر دیا تھا اس کے بعد بس اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور مزدار سی فلنگ ریڈی ہے تو آدھا کلو آلو میں نے اس میں یوز کیے تھے اور تقریباً 23-24 سموسے سے بن گئے تھے اور کل ایکچلی ہم نے روزہ رکھنا ہے اس لیے میں نے افتاری کے لیے سموسے بنائے تھے آپ لوگ فرنس یہ ریسی پی ٹرائی کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈبیک بھی شیئر کیجئے گا آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام کا لنک میں ڈسکرپشن میں ایٹ کر دوں گی افتاری کے بعد میں یہ وائس آور کر رہی ہوں اور یہ والے سموسے سب کو بہت پسند آئے تھے ہم زیادہ سپائسی نہیں کھاتے اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ریسی پی شیئر کیے اس میں بلکل نارمل سے سپائسز ہیں تو اگر آپ زیادہ سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں تو چلی فلیکز چارٹ مسالہ اور ریڈ چلی پاورڈر ان کی کونٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اور فرنس یہ ہے شام کے ٹائم کا کلپ اور کچھ آرڈر کیا تھا فوڈ پانڈا سے انفیکٹ سنیکس آرڈر کیے تھے اور تھوڑی بہت چیزیں تھیں تو یہاں پہ سب سے پہلے لوشن آرڈر کیا تھا یہ ختم ہو گیا تھا سسٹر نے منگوایا ہے اور یہ بھی سسٹر کی ہیں اس نے آئس کریم منگوائی تھی واقعی یہاں پہ سسٹر نے منگوایا تھا یہ ویفرز ہیں اور سنیکرز اور یہ چیٹوز وغیرہ سنیکس ہی آرڈر کیے تھے اور فرنس آپ سے میری ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اور آپ نے ویڈیوز کے نیچے کومنٹس بھی کرنا ہے اور ویڈیوز کو اپنے فرنس این فیملی گروپس میں بھی شیئر کرنا ہے یہاں پہ چوکلٹس ہیں اور ٹاپ آپس ہیں یہ ہمارے بچپنیں بہت زیادہ آتے تھے اور آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے آپ لوگوں نے یہ اپنے بچپن میں ٹرائی کیے ہیں یا نہیں اور آپ لوگوں کو کیسے لگے اور باقی یہاں پہ شیمپو منگوایا تھا یہ ختم ہو گیا تھا یہاں پہ ایک بسکٹ کا ڈبا ہے فرنس یہ افتاری سے بس دس یا پندرہ منٹ پہلے سارا ہمیں ریسیو ہوا تھا اس کے بعد ہم نے افتاری کی تھی اور افتاری کے بعد تو پھر ولوگ ریکارڈ کرنے کی حمت ہی نہیں ہوتی چائے پینے اور پھر اس کے بعد بس بہت زیادہ ایک لیزینس ہو جاتی ہے تو پھر میں نے رات تک کچھ بھی ریکارڈ نہیں کیا تھا اور یہ نیکسٹ دے کا کلپ ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نیبرز کے پیرٹس ہیں تو جب بھی وہ کبھی باہر جاتے ہیں تو وہ سٹے کے لیے تو وہ ہمارے گھر اپنے پیرٹس دے دیتے ہیں تو یہ ان کے دو پیرٹس ہیں اور جو بلو والے ہیں وہ ڈر پوک بہت زیادہ ہے اتنا زیادہ ڈرتا ہے جب ہم یہاں پہ پاس آئیں تو اندر گھوچ جاتا ہے اور جو ییلو والے ہیں وہ بھی ابھی تو اندر گھوچا ہے لیکن وہ ویسے بہت زیادہ اڑ رہا ہوتا ہے سو فرنڈز اور یہ بھی ہم باہر جا رہے ہیں اور میں نے آج تا کچھ تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی سو فرنڈز that's it for today's vlog امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا until my next ویڈیو اللہ حافظ